موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ مومن کو ملک الموت کیا کہتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر مومن کا ذکر ہے ایمان والے کا ذکر ہے اور ایمان والوں میں بھی ان کا ذکر ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو ایسے لوگوں کو ملک الموت سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا ولی اللہ اے اللہ کے دوست تم پر سلام ہو کہ اٹھو نکلو اس گھر سے جس میں رہتے ہوئے تم نے خواہشات نفس کو قربان کیا ہے لیکن یہ ایسا نفس ہے جہاں پر برباد ہونے کا سامان ہے اس گھر سے نکلو جسے تم نے برباد کیا ہے اور اس گھر کو چلو جسے تم نے آباد کیا ہے یعنی دنیا میں رہنا تمہارے لئے قید کے مترادف ہے تو ٹھوڑ دو اس قید کو اس برباد کرنے والے گھر کو ٹھوڑ دو اور چلو اس گھر کی طرف جسے تم نے یہاں رہ کر عبادت کر کے آباد سبحان اللہ اس روایت کو شرح الصدور میں روایت کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابن جرائج سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کے مقام پر ٹھوڑ جانا چاہتے ہو اب تو میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پر مجھے اللہ تعالی کے ہاں لے چلو سبحان اللہ یعنی اس روایت سے ہمیں کیا پتا جلتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اس درجہ کمال پر ہوتے ہیں کہ اب یہاں پر عام ایمان والوں گناہگاروں میں اور خاص درجہ والوں میں فرق ہے اس روایت یہاں پر خاص درجہ والوں کا ذکر ہو رہا کہ جب وہ اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے جہاں اسے ورائت نصیب ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کی طرف اس کا دل راغب ہوتا ہے دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا وہ ظاہد ہوتا ہے تو پھر جب فرشتے اس سے گفت و شنید کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے اس لیے تو اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں لیکن اس وقت جو ان کے درمیان مقالمہ ہوتا ہے اس مقالمے کو اس روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تیرا چھوڑ دیں تجھے رہ لے تھوڑے دن اور خوک ہے تاں نا نا بابا میں نے ادھر رہ کر کیا کرنا ہے مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے مجھے اپنے رب کے حضور حاضری کرنی ہے تو لے چلو مجھے یہاں سے ان نیمتوں میں جو میرے رب نے میرے لئے برزخ میں تیار کی ہیں اچھا اسی طرح حضرت زائد ابن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈروں نہیں لہٰذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اگر مومن کے دل میں کہ ڈر ہوتا ہے نا کہ میں نے پتا نہیں میرے عمال خبول ہوئے کے نہیں پتا نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پتا نہیں میرے ہوگا کیا تو فرشتے اللہ کی رحمت دیکھیں نا ایسے شخص کے لئے جو نیک و کار ہوتا ہے کہ فرشتے اسے ڈھارس دیتے ہیں تو ڈر نہیں جہاں کی طرف تو جا رہا ہے تو لہٰذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے اس لئے حضور نے کیا فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو خوف ایک جگہ اللہ جبانی فرمائے گا یعنی کہ وہ جو یہاں پر اللہ کو جواب نینے سے ڈرہا قیامت کے دن اس پر خوف نہیں ہوگا وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحسنون اور جو یہاں بے پروا رہا وہ وہاں بے پروا نہ ہوگا آخرت میں تو اب لہذا اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو کیونکہ ایک فطری سی بات ہے انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں جو اس کے پیارے ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اگر عورت ہے تو شوہر ہے یا ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں بندہ ہے تو بیوی ہے اسی طرح ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں اسی طرح اولاد ہے اسی طرح اولاد کی اولاد ہے اسی طرح اور دیگر رشتے ہیں خالہ ہے مامو ہے چاچا ہے تایا ہے جو بھی بہرحال رشتے ہیں اللہ عزوجل نے بیان دنیا میں ہمیں جن سے جوڑا ہے اس طرح دوست احباب ہیں محلے دار ہیں دیگر رشتے دار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو لہٰذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرو اسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اب جب اس سے کہتے ہیں کہ ان کا غم نہ کرو ان سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو تو اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو یہ دنیا کی تو عارضی زندگی ہے تمہیں برزخ میں ان کے حالات بھی پتا چلیں گے ان کے عامال بھی تم پر پیش ہوں گے اور حالات تمہیں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انتظام ہوگا کہ تمہیں ان کے حالات کو پتا چلتا رہے گا پھر جو جو روحیں یہاں سے نکلتی رہیں گی اگر وہ ایمان والی ہوں گی تو برزخ میں پھر تمہاری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر برزخ کی زندگی میں تم زیارتیں بھی کرو گے ایک دوسرے کی گو کہ وہ دنیا کی زندگی کی طرح کی زندگی نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ایک زندگی ہے جیسے یہاں ایک زندگی ہے اس کا ایک طرز عمل ہے تو برزخ کی زندگی اس کا اپنا ایک طرز عمل ہے اس کا ایک اپنا طرز ہے اور پھر اس کے علاوہ جنت کی زندگی ہے تو اس کا ایک اپنا معاملہ ہے تو ہر زندگی کا ایک اپنا معاملہ ہے کیونکہ ہم نے صرف یہاں والی دیکھی ہے اس لئے اکثر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کیا برزق میں ہم یہ کر سکیں گے وہ کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کی زندگی دیکھی ہے تو وہ دنیا ہی کی جیسی زندگی برزق میں جینا چاہتے ہیں عجیب سی بات ہے ایک آدمی سہراؤں میں رہتا ہو اسے آپ سرسبز و شاداب جگہ پر لے جائیں اور وہ کہے کہ یار مجھے یہاں پہ سہرہ کی مٹھی دکھا دو وہ کہیں گے اللہ کے بندے تمہیں سرسبز و شاداب جگہ لے آئیں تم اس میں بھی سہرہ ڈھونڈ رہے ہو اس میں بھی تم دھوپ کی طبش ڈھونڈ رہے ہو پیاس ڈھونڈ رہے ہو یہاں بہتے ہوئے جھرنے ہیں پانی ہیں تم کہتے ہو کہ مجھے پیاس نہیں لگ رہی کیونکہ میری ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ ایسے شخص کو کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو بس وہی باتیں ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہم دنیا جیسی زندگی برزخ میں چھینا چاہتے ہیں لگہ برزخ جو ہے ایمان والوں کے لئے بہت عالی مقام ہے عالی مقام میں پہنچ کے ادنا مقام والی خواہشات کا اظہار کرتے ہو تو وہاں پر جو رہنا سہنا ہے وہاں پر جو ملنا جلنا ہے وہاں پر جو زیارتیں ہیں ان کی کیفیت مختلف ہے کیونکہ ابھی روح جو ہے وہ جسم کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہوتی ہے پھر وہ قیامت میں ویسے آئے تو اس لئے وہاں کے معاملات جدا ہیں اور پھر جو مومن ہیں اسے جنت کی خوشقبری بھی دے دیتے ہیں تو اس لئے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے تو بھارا یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص انعماد ہوتے ہیں اللہ والوں کے لئے اس لئے اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی پختگی جو ہے اسے ہمیں عطا فرما اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو وہ قوت عطا فرما کہ ہم اس فتنے کے دور میں باطل سے مقابلہ کر سکیں اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم اس دور کے فتنوں سے مقابلہ کر سکیں اور ان کے ہتے نہ چڑیں اچھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے اپنے پیاروں کے جانے کے غم میں رنج میں مبتلا ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ گھر والے محلے دار آس پاس رہنے والے رشتے دار دھارس بننے کے بجائے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں زندگی اور مشکل اور عجیرن کرتے نظر آتے ہیں ایسے لوگوں سے کنارہ کشیوں اختیار کریں کہ ان سے اپنا کانٹیکٹ منمائز کر دیں کیونکہ لا تعلقی جو ہے وہ تعلق توڑنا جو ہے اس کی اجازت دین نہیں دیتا لیکن تعلق منمائز تو آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی معاملہ ہے کہ ان کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ کچھ جہلاں ہیں جاہل لوگ ہیں وہ آپ سے جب خطاب کر رہے ہیں تو آپ نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اسلام کہتا ہے قالو سلامہ قالو سلامہ یعنی ان کے ساتھ تم سلامتی سے رہو وہ اپنی جہالت کا جواب خود دیں گے تم ان سے الجھو مت تم اگنور کرو بندہ کہتا ہے کتنا اگنور کریں یار یہی تو صبر ہے اسی کا تو حجر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے آپ تو اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو جن کے ساتھ اللہ ہے انہیں کسی اور کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہے تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی بولتے ہیں بولنے دو یار کہتے ہیں کہنے دو میں تو اپنے رب کو منانے میں لگا ہوں میرے رب نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے میں تو اس پر صبر و شکر کر رہا ہوں میں تو اس پر صبر و شکر کر رہا ہوں that's the kind of attitude you have to develop in yourself care ہی نہیں ہے نا ان کی غیر کی یہ جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں نا ان کی care کرنا چھوڑ دیں جب تک آپ ان کی care کرتے رہتے ہیں نا تو انہیں بھی مواد ملتا رہتا ہے آپ نے ان کی care کرنی چھوڑ دینی ہے انہیں مواد ملنا بند ہو جائے گا کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو نا وہ سٹوریاں ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ آپ react کریں پھر اس reaction کو سٹوری بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس پر آپ نے react کیا تو انہیں موقع ہی نہ دیں انہیں موقع ہی نہ دیں بارال اللہ سبحانہ وتعالی سب کیلئے آسانیاں کریں جو چلے گئے انہیں بخش دیں انہیں معاف فرما دیں ان کے درجات کو بلند فرما دیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن سے اللہ عز و جل راضی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن سے اللہ عز و جلسے جن سے اللہ عز و جلسے سیسات قدری